ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ہر روز مختلف بیانات آتے ہیں منسٹر کچھ کہتے ہیں پرامنس صاحب کچھ کہتے ہیں صبائی منسٹر کچھ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کے سپورکسپین کچھ اور کہہ رہے ہیں تو ایک جو کارڈینیٹڈ بات ہے وہ نظر نہیں آتی تو اس میں آج ہمارے خیال میں ہر لمحہ قیمتی ہے ہم نے کئی ہفتے ضائع کر دی ہے بدکسنتی سے اس کی کنٹینمنٹ ہم پہلے سے شروع کرتے اس کا یونیفیڈ رسپونس ہوتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے اس کی حقیقت کیا ہے کرونا وائرس کا نہ کوئی کاؤز ہے نہ اس کی کوئی وجہ پتہ ہے نہ اس کا کوئی علاج ہے یہ بنیادی باتیں ہیں حکومت کو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے ایک اویرنس کیمپین ہوتی جو پورے باکستان کے عمام کو بتایا جاتا کہ یہ کرونا وائرس ہے کیا آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے یہ تین باتیں ہیں جو پوری دنیا نے کی ہیں ہم آج تک اس سے بھی محروم ہیں ٹی وی پر بزراء آتے ہیں کچھ اور بیان کرتے ہیں کبھی کوئی کیا کہتا ہے پوری دنیا نے آج ایک کنٹینمنٹ کی سٹریٹیجی بنائی ہے ایک سوشل ڈسٹنسنگ کی سٹریٹیجی بنائی ہے اور پھر اس کو جو لوگ بیمار ہوئے ان کو منیج کرنے کی سٹریٹیجی بنائی ہے یہ تین اس کے حصے ہیں کوئی یہ اتنی کمپلیکیٹڈ یا سوشلسکیٹڈ بات نہیں ہے ہماری حکومت یہ کرنے سے بھی کاثر رہی ہے تو آج سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ایک سٹریٹیجی سیمپل سٹریٹیجی بنائی جائے جس کو امیجیٹلی پورے ملک میں امیلیمنٹ کیا جائے ہم نے ایک سو چھتیس صفحے کا ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا ہے جب تک ہم اس کو پڑھیں گے اس کو سمجھیں گے اس کو امیلیمنٹ کریں گے تو کئی مہینے درکار ہیں یہاں بعد گھنٹوں کی ہے یہ بدنصیبی ہے کہ آج حکومت کے پاس کوئی رسپانس اس تھریٹ کیلئے نہیں ہے ہم نے قومی اسیمپلی میں پچھلے جمعہ کوئی اس معاملے کو اٹھایا تھا اور بڑی ریلوکٹنٹلی اس دن اس پر سپیکر صاحب نے اجازت دی کہ ہم اس پر بات کر سکیں ہم اس سے جب سے اسیمپلی کا اجلاع شروع ہوا منڈے سے ہم نے کالیگ اٹنشن نوٹس ڈالے ہوئے تھے کیونکہ اور کوئی تحریک کو لینے کو تیار نہیں تھے لیکن وہ جو تحریکیں تھیں وہ ایجنڈے پر نہ آ سکیں تو مجبوراً آخری دن ہم نے سپیکر صاحب سے گزارش کی انہوں نے میرے معنی فرمائی ہم نے سپیکر بات کی اور اس دن جو وزیر تھے وہاں پر جس نے جواب دیا اس ہماری باتوں کا انہوں نے کہا جی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں ہم نے حکومت پوری طرح اس معاملے کو سمجھتی ہے اور اس کو حل کرنے کے لیے ہم نے سٹریڈیجی تیار کی ہوئی ہے اور ہم اس کو منیج کر رہے ہیں یہ پچھلے جمعہ کو قومی سمیلی کے ریکارڈ پر یہ سب باتیں موجود ہیں کہ حکومت کے وزیر نے جو وزیر تعلیم تھے وزیر سیعت بدقسمتی سے ایمان میں نہیں آتے اور نہ ہی وہ کہیں آتے ہیں کسی اور موضوع پر بات کرنے ضرور آتے ہیں لیکن اس پر نہیں آتے آج انہوں نے بادہ فرمایا ہے کہ وہ آئیں گے کیا بتائیں گے یہ ان کی مرضی ہے لیکن یہ حکومت کا رسپانس آج تک یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں تھا اور ہم نے اس کو حل کرنے کے سارے بندبست کیے ہوئے ہیں اب جو ہوا ہے وہ بھی بڑا بدقسم ہم اس پہ میں نے پھر کہا کوئی پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں ہے لیکن یہ حقائق عوام کے سامنے رکھنا ضروری ہے کرونا وائرس بھار سے آیا ہمارے ملک میں جو میجارٹی لوگ ہیں وہ ایران سے آئے ان کو ہم بارڈر پر منیج کرنے میں ناکام رہے سباہی حکومت نے کہا ہے کہ یہ وفاقی حکومت کا کام تھا اور جس طرح ایران کے بارڈر پر تفتان میں اس کو منیج کیا گیا اتنی بڑی فیلے اور میں نہیں سمجھتا کہ بڑی پاکستان کی تحریف میں ہو سکتی ہے آپ نے ٹینٹ لگائے اس میں بیمار اور سیدما لوگوں کو کٹھے رکھا لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے کچھ سندھ میں پہنچ گئے سندھ کی گورنمنٹ کا رسپانس پھر بھی دوسری سباہی حکومتوں سے بہتر تھا انہوں نے لوگوں کا پیچھا بھی کیا ان کو ٹیسٹ بھی کیا اور جتنے لوگ وہ ٹیسٹ کر سکے ان میں سے آدھے جو ہیں ان کے اندر کرونا وائرس پایا گیا تو یہ ہم ازیوم کر سکتے ہیں کہ جو اس کافلے میں لوگ تھے اس میں سے آدھے جو لوگ تھے وہ کرونا وائرس کا شکار تھے پنجاب کے اندر ہماری اطلاع یہ ہے کہ پانچ سو کے قریب اس کافلوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو پنجاب میں آئے اور وہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں اب پھیل چکے ہیں کسی کو پتا نہیں ہے کون ہے نہ ان کو پتا ہے کہ ہم بیمار ہیں کیونکہ یہ بیماری ایک ہفتے سے دو ہفتے تک بدل میں رہتی ہے اس کے بعد اس کے اثرات آتے ہیں اب آپ کے سامنے آج ایک شخص عمران صاحب ہلاک ہوئے ہیں جی ان کی ان کی اطلاع آئی ہے وہ بھی اسی کافلے کے اندر تھے ان کو شاید بیماری پہلے لگ گئی اس کے اثرات آئے ان کی ایج کا مجھے پتا نہیں ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج ایک بڑی ناکامی جو حکومت کی رہی ہے تفتان کے بورڈر پر اس کو منیج کرنے میں اس سے آج پورا پاکستان جو ہے وہ خطرے میں چلا گیا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک کیس بھی دو ڈھائی ہفتے میں سوہ لاکھ کیسوں میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ ایکسپننشلی گرو یہ بیماری کرتی ہے تو پنجاب کے اندر تو یہ ایک بہت بڑی ناکامی رہی ہے اور میں پھر سیاسی بات نہیں کروں گا لیکن آج اگر پنجاب کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ایک شہباز شریف کی ضرورت ہے جو اس معاملے کو منیج کر سکے بزدار صاحب کے بس کی یہ بات نہیں ہے تو شہباز شریف صاحب ہوتے پنجاب کی جیم نصر تو آج آپ کو نظر آتا ڈنگی اسی قسم کی چیز تھی اس کو انہوں نے منیج کیا کنٹین کیا اور حل کر کے دکھایا تو آج ضرورت لیڈرشپ کی ہے آج ناکامی ملک کے اندر لیڈرشپ کی ہے صرف میں نے جیسے پہلے کہا آج حکومت نے سب سے پہلے ایک بڑی کلیر ایویرنس کیمپین چلانی ہے بیماری ہے کیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا آپ بی بی سی کی دیکھ لیں ایک منٹ کی ویڈیو ہے پوری بات سمجھ آ جاتی ہے ہماری حکومت نے جو اخوار میں ایڈ دیئے ہیں وہ آپ پڑھیں اس کے بعد بھی آپ نا سمجھ رہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے کیا تو یہ حکومت جس کو آج میڈیا کی ضرورت تھی جس کو میڈیا کو ساتھ لے کر چلنا تھا اس کا رسپانس کرونا وائرس کو یہ ہے کہ میر شکلیو نے مان کو گرفتار کر لیا یہ بدنصیبی ہے اس حکومت کی کہ نہ ان کو ٹائمینگ کا خیال ہے نہ ان کو پتا ہے کہ ملک میں کیسے کام کیا جاتا ہے اور مشکل سے مشکل حالات ہوتے جا رہے ہیں آج ضرورت ہے کہ بارڈرز بند کیے جائیں آج ضرورت ہے کہ آپ کے ائرپورٹ بند کیے جائیں گیترنگز کو بند کیا جائیں آپ یہ دیکھ لیں کہ پنڈی میں شادیاں شاید پچھلے جمعہ کو بہن لگ گیا یہاں پر چار پانچ دن کے بعد بہن لگا ہے ابھی تک اسلامباد میں کوئی مستقل بات نہیں ہے میں نے سنا شادیاں ہو بھی رہی ہیں اور سنایاں کے بند بھی کر دی گئی ہیں تو اس طرح اس کے ساتھ ساتھ دس انفیکشن کیمپین آپ کو ایک چلانی پڑے گی جہاں بھی اس کی ضرورت ہے مسجدوں میں چلانی پڑے گی جہاں گیترنگز ہوتی ہیں وہاں چلانی پڑے گی آپ کو ٹیسٹنگ اس کی جو میڈیکل ٹیسٹ ہیں اس بیماری کے اس کے لیے آپ کو بند بس کرنا پڑے گا کتنی ٹیسٹ کیٹس آپ کے پاس ہیں آپ نے کتنی اور امپورٹ کرنی ہے کیسے امپورٹ کریں گے اور وینٹی لیٹرز کا بند بس کرنا پڑے گا ملک کے اندر مجھے بتایا گیا کہ ایک ہزار وینٹی لیٹر ہیں تو آپ خود سوچ لیں کہ یہ بیماری اگر زیادہ پھیل جائے تو یہ ملینز میں ہوگی لاکھوں میں بھی نہیں ہوگی تو بڑی اس میں مشکلات ہیں جو میری نالج ہے کہ اسی فیصد لوگ جو ہیں ان کو یہ بیماری جب لگتی ہے تو وہ ایک دھکام کے برابر ہوتی ہے لیکن بیس فیصد ایسے ہیں جس میں یہ سیریس نویت کی بیماری بن جاتی ہے تو ان کیا علاج بھی ضرورت پڑتی ہے لیکن کیا حکومت تیار ہے کیا اسمطال تیار ہے اس چیزوں کے لیے باتیں کرنے سے کام نہیں چلے گا پرائمیسٹر صاحب کا ریسپانس جو ہم نے میڈیا میں دیکھا ہے وہ بھی بڑا بدنسیبی ہے اس ملکی کے ایسا ودیازہ ملک میں ہے انہوں نے سب سے پہلے کہا جی میں زمیدار ہوں یہ ان کی بڑی بیرمانی تھی زمیداری انہوں نے قبول کر لی آج جو دو باتیں سامنے آئی ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہیں اور یہ پھیل گئی تو ہم اس سے کوپ نہیں کر سکتے یہ ملک کے ودیازم کی اپنے بیان ہیں میں نے سنے ہیں دیکھے ہیں اگر انہوں نے باتیں نہیں کہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں اگر کہیں ہیں تو ذرا اپنے معاملات درست کر لیں کیونکہ اس سے معاملات چلے گا نہیں آپ کو ایک سٹرٹیجی بنانی ہے آپ کو پورے ملک کو اکٹھا کرنا ہے اس میں کوئی اپوزیشن نہیں ہے کوئی گورنمنٹ نہیں ہے یہ بیماری نہ اپوزیشن دیکھتی ہے نہ گورنمنٹ دیکھتی ہے نہ یہ صوبے دیکھتی ہے اس کو بڑی تیزی سے پھیلتی ہے تو آپ نے ملک کو اکٹھا کر کر اس معاملے کا مقابلہ کرنا ہے جو ملک ڈیوائیڈڈ ہوگا وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا یہ بے پناہ مشکلات اس کے اندر ہیں پھر میں نے آج سنا ہے کہ عزیزم نے کہا کہ ہمارے کرزیں ماف کر دیے جائیں یہ لنکیج کہاں سے انہوں نے بیماری سے ٹوڑا یہ اللہ بہتر جانتا ہے کرزیں آپ نے کہاں سے لیے ہوئے ہیں یہ بھی شاید ان کو علم نہیں ہے ہمارے بیشتر کرزیں اکثریتی کرزیں شاید ستر اسی فیصد جو ہیں وہ ہم نے ملک کے اندر سے لیے ہوئے ہیں تو ہم اپنے کرزیں تو ماف کرنے سے باز آئے تو باقی کرزیں کچھ ہم نے بارڈ فروڈ کیے ہوئے تو ایسی باتوں سے جب عزیزم کہے کہ ملک میں ہم کرزیں ہمارے ماف کر دیے جائیں تو بڑی انسٹیبلیٹی اکنومک انسٹیبلیٹی آلڑی ہے آپ مارکٹس کا حال دیکھ لیں آپ ملک کے اندر جو معیشت کا حال جو پہلے ہی خراب تھا مزید خراب ہو چکا ہے تو ایسی غیر ذمہ درانہ باتیں جب عزیزم سے آتی ہیں تو اور پینک پھیلتا ہے آج پتہ نہیں درانہ صاحب کیا بات کریں گے لیکن ہمیں امید ہے کہ وہ شاید کوئی حکومتی جو پلان ہے بتا سکے اس ملک کو لمبی کہانیوں کی یہاں بات نہیں ہے جیسے میں نے ذکر کیا ہے یہاں پر ایک ٹھوس اور امیجیٹ پلان آپ کو دینا پڑے گا جو گھنٹوں میں امپلیمنٹ ہو اور بات وہی ہے کنٹینمنٹ ہے آپ نے سوشل ڈسٹنسنگ کرنی ہے اور جو لوگ بیمار ہیں ان کو منیج کرنا ہے یہ اس کی ضرورت ہے اور یہی ہمارا بھی آج ڈیمانڈ ہے کہ یہ اس معاملے پر حکومت فوری اقدام اٹھائے آج بھی بین ابی بھی ٹی وی پر دیکھا کہ مختلف مختلف باتیں کر رہے ہیں پنجاب کی وزید کچھ اور کہہ رہے ہیں وفاقی کچھ اور کہہ رہے ہیں میڈیا کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے ہم نے آج قومی اور اسیمبلی کا اور سینٹ کے ریکوزیشن کے لیے درخواستیں دے دی ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ فورم ہے جہاں پاکستان کی معاملات ڈسکس ہونے چاہیے اور شاید ہماری تاریخ کا سب سے اہم مسئلہ آج پیدا ہو رہا ہے اس سے پہلے کہ یہ بڑھ جائے پورے ملک لپیٹ میں لے لے اگر قومی اسیمبلی اس پہ ایک یونیفائیڈ سٹریٹیجی حکومت لائے قومی اسیمبلی ڈیویڈ کر کے اپروو کر دے تو وہی اس سٹریٹیجی ہوگی جس کو ہم سب اون کر سکیں گے ہم کوئی تنقید کے بہانے یعنی بیٹھے ہوئے ہم صرف ایک آپ کے سامنے کیونکہ کوئی اور فورم نہیں ہے تو ہم بیٹھے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ تمام باتیں رکھیں تاکہ کم از کم حکومت کو کچھ ڈیریکشن مل سکے کہ وہ اس اہم قومی مسئلے پر کوئی نیشنل سٹریٹیجی بنا کر اس کو ایمیجیٹلی ایپلیمنٹ کر سکیں بہت شکریہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جس طرح سے اپوزیشن کا کردار آپ کے پاس ہے اور میاں صاحب جو ہیں وہ بڑے بھائی کے پاس اندر میں ہیں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے ڈینگی کا مقابلہ کیا آپ کو